السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر رہی ہوں ایک ہیر ماسک جس کو ہم بنائیں گے انڈے کی زردی سے یعنی ایگ یوگ سے تو ایگ یوگ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ کے بالوں کے لئے آپ کے بالوں کو نیچرلی کنڈیشن کرتا ہے پروٹین رچ ہوتا ہے آپ کے جو سٹینٹ ہوتے ہیں ہیر سٹینٹ ہوتے ہیں ان کو سٹرانگ اینڈ سلیک بناتا ہے آپ کے بالوں کو سموتھ اینڈ سلکی بناتا ہے تو جی ہم نے لے لیا ایک انڈا اور انڈے کی ہمیں چاہیے زردی تو زردی والا پورشن آپ نے ایکسٹریکٹ کا لینا ہے اور اگر آپ ہو سکے تو اگر آپ دونوں مطلب کہ اس طریقے سے انڈے کو توڑیں کہ زردی علا گاجے اور وہ علا گاجے تو وہ میرے لئے بہت زیادہ ڈفیکلٹ تھا تو اس لئے میں نے پورا انڈر توڑ دیا اور اب اس میں سے میں زردی نکال لوں گی زردی جو ہے وہ آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ بہترین ہے آپ کے بالوں اگر آپ کے بالوں ڈیمج ہیں ڈال انڈ رائے ہیں تو آپ اپنے بالوں میں دوبارہ سے شائن لے کر آ سکتے ہیں بائی دی ہیلپ آف ایگ یوگ تو آپ نے یہ انڈے کی زردی اس طریقے سے ایکسٹریکٹ کا لینی ہے ایگ کے اندر وائٹیمن اے پریزنٹ ہوتا ہے وائٹیمن ای پریزنٹ ہوتا ہے بائیوٹینز پریزنٹ ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ بہترین ہے آپ کے بالوں کو گروہ کروانے میں ہیلپ کرے گا آپ کے بالوں کو شائنیر تھکر ہیلڈیر بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے جو آپ کے بالوں کی جڑے ہوتی ہیں ان کو مضبوط بناتا ہے جڑے مضبوط ہوں گی تو بال مضبوط ہوں گے جیسے کہ آپ نے کمرشل میں دیکھا ہے تو جی یہ میرے پاس ایگ یوگ آ چکی تھی اب اگلا سٹیپ تھا اس کے اندر نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنے کا جو کہ ہے جی یوگرٹ یوگرٹ بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے سپیشلی اگر آپ کے آپ کو ہیر گروہ پرابلم ہے یا آپ کے بعد بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو آپ یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے بالوں کے لئے یوگرٹ کا جو پرو بائیوٹک کانٹنٹ ہے وہ اس کو بہترین بناتا ہے یوگرٹ بھی ہائٹ کر دی اور یہ جو میں آپ لوگ کو ہر ریمیڈی کے اندر ہر انگریڈینٹ کے بینیفٹس بتاتی ہوں اسی لئے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے لئے کوئی بھی چیز استعمال کرنا آسان ہو یہ ساری ریسرچ میں آپ لوگ کے لئے کرتی ہوں اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹر سبڈیٹ ملتی رہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل تو ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے ہمارے بالوں کی گروت کے لئے ہفتے میں دو سے ایک سے دو دفعہ اگر آپ لگا لیتے ہیں سرسوں کا تیل اپنے بالوں میں تو آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلدھی اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ماسک ہے یہ جو سارے انگریڈینٹس کو ملا کے میں بنانے والی ہوں اس سے آپ کے بال اتنے سوفٹ اور سلکی ہو جائیں گے کہ ایک دفعہ کے استعمال میں ہی آپ کو اس کے ریزرٹ نظر آئیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے بالوں کے لئے سوٹیبل نہیں ہیں آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں یہ ریپلیس کر سکتے ہیں اب اگلا انگریڈینٹ جو میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے جی وائٹمین ای کا کیپسول وائٹمین ای کی کیپسول آپ کو آسانی سے کہیں فرمیسی سے بھی مل جائیں گے یا کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائیں گے پنسات شاپ سے آپ نے ایک وائٹمین ای کا کیپسول لینا ہے اور اپنے ماسک کے اندر اس کو ایڈ کر دینا ہے وائٹمین ای کے بھی بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں سپیشلی آپ کے جو ڈیمیج ہیر ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ہیر گروت میں ہلپ کرتا ہے جنوں کو ہیر گروت ایشو ہے کہ جو ان کے بال نہیں بڑھ رہے تو یہ وائٹمین ای کا کیپسول جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے اس ماسک میں یہ کمبلسری نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر دیں نہیں اویلیبل تو باقی انگریڈینٹ سے بھی ماسک بن جائے گا ماسک لگا کے آپ نے اپنے بالوں پر گھنٹے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو کر لینا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزرٹس کیسے ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ